دس سال میں موڈی جی کو اڈانی امبانی کا نام نہیں یاد آیا چنان میں اب کہہ رہے ہیں اڈانی کے خلاف نہیں بولتے امبانی کے خلاف نہیں بولتے ارے موڈی جی جگر آپ کو ٹیمپو کا نمبر معلوم ہے تو ایڈی سی بی آئی بھیجو اڈانی امبانی کو گرفتار کرو کرو گرفتار ان کو کرو گرفتار اتنی نفرت ہے بھاج پا کے من میں اتنی نفرت ابھی کس دن پہلے کنیوج کے اندر اکھلے سیادو جی ایک مندر میں چلے گئے اس مندر کو گنگا جل سے دھولنے کا کام کیا اتنا اپمان کرتے ہو آپ اتنی بیجتی کرتے ہو آپ اتنی گرنہ ہے آپ کے من میں پچھڑوں کے پرتی دلیتوں کے پرتی بھارتی جنتہ پارٹی اگر گلتی سے جیت گئی تو یہ سنبیدھان کو ختم کریں گے آرکشن کو ختم کریں گے چناؤں کو ختم کریں گے اپنے ووٹ کو بچانے کے لئے اس بار ووٹ کیجئے اور بی جے پی کی جمانت جبت کرانے کا کام کیجئے ارے جو بابا صاحب کا سنبیدھان ختم کرے گا ہم اس کی راجنیتی ختم کریں گے سمرتن میں اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں مانی اکھلے سیادو جی مند پر آسین کانگریس پارٹی کے پور ودھیاکش لوگ سبا کے سانسد جنہوں نے چار ہجار کلومیٹر کی بھارت جوڑو یاترہ نکال کر لوگوں کو جگانے کا کام کیا راحل گاندھی جی آدنی پرموت تیواری جی سماجوادی پارٹی کے سمست نیتا کانگریس پارٹی کے نیتا گرن آم آدمی پارٹی کے نیتا گرن آپ سب کا ہردے کی گہرائیوں سے ابنندن کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہو کر آپ نے بتانے کا کام کیا ہے کہ اکھلے سیادو جی کاناؤس سے بہت بڑی جیت حاصل کرنے جا رہے ہیں بہت بڑی جیت ساتھیوں اور دوستوں میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ونتی کرنے کے لیے آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ راحل گاندھی جی نے راملیلا کے میدان میں کہا اکھلے سیادو جی ہر سبہ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دوہجار چوبیس کا چناؤ انتیم چناؤ ہے بھارتی جنتہ پارٹی اگر گلتی سے جیت گئی تو یہ سمبیدان کو ختم کریں گے آرکشن کو ختم کریں گے چناؤ کو ختم کریں گے اپنے ووٹ کو بچانے کے لیے اس بار ووٹ کیجئے اور بی جے پی کی جمانت جبت کرانے کا کام کیجئے اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ آرکشن ختم کریں گے تو اس بات کے آدھار پر کہہ رہا ہوں کہ بھاگوٹ جی نے کہا تھا آرکشن ختم ہونا چاہیے منموہن بیت دیار ایس ایس کے نیتا کہتے ہیں آرکشن ختم ہونا چاہیے 1989 میں بھارتی جنتہ پارٹی نے آرکشن کا ویروت کیا تھا جب OBC کا آرکشن لاغو ہوا تھا یہ لوگ سمبیدان ختم کرنا چاہتے ہیں للو سنگھ کہتے ہیں یا اودھیا کے پرتیاسی سمبیدان ختم کرو جوتی مردہ کہتی ہے سمبیدان ختم کرو عرون گوبل کہتے ہیں سمبیدان ختم کرو انان تھگڑے کہتے ہیں سمبیدان ختم کرو ارے جو بابا صاحب کا سمبیدان ختم کرے گا ہم اس کی راجنیتی ختم کریں گے یہ سنکلپ ہم کو لینا ہے اتنی نفرت ہے بھاجپا کے من میں اتنی نفرت پانچ سال تک مکہ منتری رہے اکھلیس یادو جی پانچ سال تک اور جب اپنا گھر کھالی کیا تو بھاجپا کے لوگوں نے گنگا جل سے وہ گھر دھولنے کا کام کیا اتنی نفرت ابھی کچھ دن پہلے کنیوج کے اندر اکھلیس یادو جی ایک مندر میں چلے گئے اس مندر کو گنگا جل سے دھولنے کا کام کیا اتنا اپمان کرتے ہو آپ اتنی بیجتی کرتے ہو آپ اتنی گرنہ ہے آپ کے من میں پچھڑوں کے پرتی دلیتوں کے پرتی میں آپ لوگوں سے نویدن کرنے کے آیا ہوں جو اکھلیس یادو کا اپمان ہوا اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کا بدلہ لے لینا تیار ہو سب لوگ تیار ہو نا تیار ہو مندر کا سلن نیاس ہوتا ہے دلیت سماج سے آنے والے راستپتی رامنات کوبی جی کو نہیں بلاتے مندر کا اُدھ گھاٹن ہوتا ہے آدیواسی سماج کی راستپتی دروپتی مرمو جی کو نہیں بلاتے اپمان کرتے ہو آپ دلیتوں کا پچھڑوں کا آدیواسیوں کا اسی لئے اکھلیس یادو جی نے آوان کیا ہے پی ڈی اے مل کر اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کی جمانت جبت کرانے کا کام کریں گے تیار ہو نا سب لوگ موڈی جی کیا کرے کرے چار سو پار چار سو پار چار سو پار ہم نے کہا ان چکروں میں مت پڑنا یہ موڈی جی کا جملہ ہے گئے تھے بنگال میں بولے دو سو پار دو سو پار دو سو پار آئی تیہتر سیٹ گئے جھارکھن میں بولے پی سٹ پار پی سٹ پار پی سٹ پار آئی تیج سیٹ گئے ہریانہ میں بولے پچھتر پار پچھتر پار پچھتر پار آئی چالیس سیٹ گئے مہاراستہ میں کہنے لگے ڈیل سو پار ڈیل سو پار ڈیل سو پار آئی ایک سو پاس سیٹ گئے کرناٹک میں کہنے لگے ایک سو تیس پار ایک سو تیس پار ایک سو تیس پار آئی پیسٹ سیٹ گئے دلی میں کہنے لگے پیتالیس پار پیتالیس پار پیتالیس پار آئی آٹھ سیٹ گئے مجورم میں کہنے لگے اکیس پار اکیس پار اکیس پار آئی ایک سیٹ اب کہہ رہے ہیں چار سو پار چار سو پار چار سو پار جنتہ کریے تڑی پار تڑی پار تڑی پار تڑی پار کرنا ہے نا راحل گاندی جی لگاتار اڈانی امبانی کے خلاف بول رہے تھے دس سال میں مودی جی کو اڈانی امبانی کا نام نہیں یاد آیا چناؤں میں اب کہہ رہے ہیں اڈانی کے خلاف نہیں بولتے امبانی کے خلاف نہیں بولتے ارے مودی جی جگر آپ کو ٹیمپو کا نمبر معلوم ہے تو ای ڈی سی بی آئی بھیجو اڈانی اب مانی کو گرفتار کرو کرو گرفتار ان کو کرو گرفتار اس لیے اس جملے میں نہیں فسنا ہے انتیم بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا ساتھیوں اور دوستوں اخلے سیادو جی نے اتر پردیش کے وقاس کے جو کام کیے اس کے فیتے آج تک کاٹے جا رہے ہیں اس کے فیتے آج تک کاٹے جا رہے ہیں اس لیے یہ لوگ سکول نہیں بنا سکتے اسپتال نہیں بنا سکتے سڑکے نہیں بنا سکتے بجلی پانی نہیں دے سکتے موڈی جی آئے تھے کرونا کے ٹائم میں انہوں نے کہا بھائیوں اور بہنوں گاؤں گاؤں میں قبرستان ہے تو سمسان ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے یہ سمسان بنانے والے لوگ ہیں یہ آپ کے بچوں کو اسکول اسپتال نہیں دے سکتے ہمارے مکھیا اربند کیجریوال کو جیل میں ڈال دیا منیس سی سودیا کو جیل میں ڈال دیا ستین جین کو جیل میں ڈال دیا مجھے چھ مہینے جیل میں رکھا چھ مہینے نہیں پوری جندگی جیل میں رکھو گے تب بھی تم سے لڑیں گے اور جیتیں گے جائے ہن